بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم ڈونل ٹرم کے بارے میں بات کریں گے ڈونل ٹرم کی وکٹری سپیچ ان کے منفرد انداز اور متنزعہ بیانات کے لئے مشہور رہی ہے وہ ہمیشہ اپنے حامیوں کو بڑی عقیدت سے مخاطب کرتے ہیں اور اپنی جیت کو ایک قوامی فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنی تقریروں میں ٹرم اکثر امریکہ کو ایک عظیم قوم کے طور پر پیش کرتے ہیں جو دوبارہ عظیم بن رہی ہے اور انہیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ امریکی اقدار اور معیشت کی بحالی کے لئے پرازم ہے ان کی وکٹری سپیچ میں کئی پہلو قابل ذکر ہوتے ہیں جیسے کہ مخالفین پر تنقید میڈیا پر آدم یعتماد کا اظہار اور اپنے سیاسی نظریات کو واضح کرنا وہ اپنے حامیوں کو متاہت اور پرجوش رکھتے ہیں اور ان میں یہ احساس جگاتے ہیں کہ وہ کسی عظیم مشن کا حصہ ہیں ٹرمپ کا انداز دوستانہ اور کھرہ ہوتا ہے اور وہ برہ راست الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ڈونل ٹرمپ کی تقریریں ایک خاص جذبہ اور عوامی زبان میں کی جاتی ہیں جو کہ ان کے حمیوں کو اپیل کرتی ہیں وکٹری سپیچ میں وہ ہمیشہ نئے وعدے اور مستقبل کے منصوبہ بندی پیش کرتے ہیں جن میں امریکہ کو پہلے رکھنے کا آزوم اور مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے سخت الفاظ شامل ہوتے ہیں ٹرمپ کی وکٹری سپیچ امریکی سیاست کا ایک خاص انداز بن چکی ہے جو کہ ان کے حمیوں کے لئے جذبے اور اعتماد کا باعث بندی ہیں وہ ہر تقریر میں اپنی جیت کو عوام کی جیت اور مخالفین کو ایک ناکام تجربہ قرار دیتے ہیں اس طرح ان کا یہ انداز ایک زبردست مقبولیت اور منفرد سیاسی پہچان کا باعث ہے دونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ جیت سے فلسطین کی صورتحال پر ممکنہ اثرات پر بات کرنا اس وقت اہم ہے کیونکہ ان کی سابقہ صدرت کے دوران امریکہ کی مشرق وسطہ میں پالیسیون نے فلسطین اور اسرائیل کے تعلقات پر گہرہ اثر ڈالا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کی جس کی ایک بڑی مثال یروشلم کو اسرائیل کا درالحکومت تسلیم کرنا اور امریکی صفارت خانے کو تلعبیب سے یروشلم منتقل کرنا تھا اس فیصلے نے فلسطینی عوام اور مسلم دنیا میں ہم اسے کو جنم دیا اور فلسطین کے مسئلے کو مزید پیچھتا بنا دیا اگر ٹرمپ دوبارہ صدر بنتے ہیں تو امکان ہے کہ ان کی انتظامیہ اسی طرح کی سختگیر پالیسی اختیار کرے گی ان کی پالیسی کا مرکز زیادہ تر اسرائیل کی حمایت اور فلسطینیوں پر دباؤ بڑھانے پر مپنی رہ سکتا ہے ٹرمپ ابراہم معاہدون جیسے اقدامات پر زور دے سکتے ہیں جن کے تحت مختلف عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تاہم یہ معاہد فلسطینی عوام کے مسائل اور مطالبات کو نظرانداز کرتے ہیں جو کہ ازادی اور اپنے خودمختار ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں مزید بران ٹرمپ کی جیت سے فلسطینی قیادت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان پر مزید دباؤ ڈالت جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کی شرائط کو تسلیم کریں انجس کا مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین کو اپنے خودمختاری اور وسائل کے معاہدلات میں مزید مشکلات پیش آئے گی فلسطین کو ممکنہ طور پر امریکی امداد اور دیگر عوامی سپورٹ میں کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اگر ٹرمپ انتظامیہ نے امداد کو اسرائیل کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی دوسری جانب ٹرمپ کے جیت سے مشرق وسطہ میں آدم استحکام بڑھنے کا امکان ہے اس کی حمایت یافتہ اسرائیلی حکومت کے تحت فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کی شرخ بڑھ سکتی ہے جو کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی گرفت کو مضبوط کرے گی اور کاشرگی کو مزید اضافہ ہوگا مختصر ٹرمپ کی دوبارہ جیت سے فلسطین کی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی پالیسی ممکنہ طور پر اسرائیل کی کھلی حمایت اور فلسطین پر اضافی دباؤ کی آکاسی کرے گی اسے فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا خواب مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے اور مشرق وسطہ میں کاشرگی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو چنل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اگلے بیسور تک اجازہ دیجئے اللہ نگاہوان